نعرہِ رسالت حسینیت یزیزیت نعرہِ حیدری یہ تھے جناب حافظ محمد تزاز احسن اب ان کے بعد میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں خطیبِ مسجد جناب محمد حسنین خان صاحب ان کی حسنہ عفظائی کے لیے نعرہِ حیدری مجلسیں تو بڑی ہوتی ہیں یہاں ممبر سے لے کر بار والی دیوار تک دنیا ہی دنیا ہوتی ہے لیکن مجلس کامیاب تو وہ ہوتی ہے کہ بندے کے پلے بھی کچھ پڑے اس لئے میں ممبر کے حوالے سے آپ کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ دا قرآن تے چودہ دا فرمان کہ یہ ممبرِ حسین صرف اور صرف ذریعہِ ہدایت ہے ان کے لیے نہیں جو صرف اور صرف اس بات کے قائل ہیں کہ دریاء کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے مجلس کامیاب مجلس منظور و مقبول مجلس وہ مجلس مجلس ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اس کوشش سے پڑھے کہ سننے والا اگر کافر بھی آ کے سنے تو مسلمان بن کے جائے مسلمان آئے تو مومن بنے مومن آئے تو متقی بنے متقی آئے تو مدینے میں سلمان فارسی ابو ذر مقدار اور کمبر جیسا کربلا میں آخری لمحات میں گناہگار ہر جیسا آئندہ اس پاک مقام پہ آئے تو اب میرے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مان کر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے بی بی زینب سلام اللہ علیہہ کی باغیرت پردادار فرامبردار کنیز اور حسین ابن علی کا سچا غلام بنے پھر ہے نہ مزا کہ وہ جوش اور جذبے کے ساتھ کہے نہ رہے حیداری 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 بڑی بلند باوازے بلند نعرے تکبیر زندہ رو اسلامیت رو نعرے رسالت نعرے رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرے حیداری نعرے حیداری نعرے سلوار سلوات پڑھو محمد و محمد اللہ صلی اللہ 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 قوت اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم الرحیم الحمدللہ اے ہی وکفا وسلام من عالی عباد اللہ اللہ مصطفیم مصطفیم خصوصاً عالی سید اللہ یا اے ہی وکفا محمد 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 اللہ 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 خصوصاً خصوصاً اللہ سید اللہ سیاء امام الحدا علی ابن ابی طالب امیر المومنی اللہ 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 کی لا افیشان ہی ضربت والی یوم الخندہ کے افضلوں میں نباد سکلین لا رہ آپ کے ضربی اللہ 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 الگ ہوا دی نیت ال مسجد وال نمبر ساکیہ ہو دی وال کسر فا تی لو ہو دی وَالْبَدَرِ وَالْحُنَيْن جَاهِدِ الْقُفَّاعُ رَبَ الْمُنَافِقِينَ سَلَوَانِ قَالَ الرَّحْمَانُ فِي الْقُرْآنِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّامِ یَا عِلِي أَن تَغَشِيَّتُكَ هُمُ الْفَاعِذُونَ یَوْمَ الْقِيَامَ سَلَوَانِ سَلَوَانِ دُعَوَانِ سَلَوَانِ دُعَوَانِ دُعَوَانِ سَلَوَانِ 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 سامن محترم بڑی ذمہ داری دنال چاند گزار شاد تو آدھے تک پہنچاونین اور یقین کامر رکھنا کہ تصریبی توجہ دنال سماعت فرمیسو شیعان حیدر قرار مومنین اکرام ساڑھی مجلس ساڑھی اضاداری ساڑھے ایم آتمی جلوس کسے مسلمان موتنگ کرن وست نہیں ہوتے توجہ فرما رہے ہو ہا تقریباً میں چیرین تو محسوس ہو رہے ہیں سارے علما دوست بیٹھے ہو رہے توجہ نہ رہی یقین سنسو ایک گل وط وط کرن دی لوڑی کائنی بے مہد روبے کھوتے میں آئے پہ آدم از کی تا ساڑھی ازاداری ساڑھی ایم آتمی جلوس ساڑھی اے مجلس ازادار کسے مسلمان نو تنگ کرن وست نہیں ہوتی بڑی ذیبہ داری دینا علیہ السوشیہ قوم مجلس کرا کے ازاداری کر کے ماتن کر کے محمد دی امت نو حکیمتی پیغام دینا چاہتے ہیں اوکیڑا حکیمتی پیغامیں شیعہ قوم مجلس کرا کے شیعہ قوم ماتن کر کے سڑکانتے آ کے شیعہ قوم ازاداری کر کے شیعہ دے چھوٹے چھوٹے بچے شیعہ دے بزرگ شیعہ دے جوان مجلس کرا کے ماتن کر کے ازاداری کر کے محمد دی امت نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لینو ایک غلط دسنا چاندی ہے کہ آج تو چودہ سو سال پہلے کربلا دے میدان جی ظالم کورا مظلوم کورا اے مقصد ہے نو ازاداری دا شہید باکر و صدر ساڑے مذہب دے بہت بڑے مجتہد بزرن شہید باکر و صدر وہ شخصیت نے جنہیں تو امام خمینی مشورے لیندے لا اتقابل شخصیت صدام بلوم شہید کیتا میرے موضوع نہیں اوہ جیتے لکھے نا قیام امام حسین دے رموز انہیں گل لکھیے نوٹ جیڑے انہیں لکھیں امام حسین علیہ السلام کا سیاسی قیام وغیرہ انہیں فرمائے معاشرہ سازی ایک بہت بڑی چیز ہے توجہ فرمائے سو اساڑی یہ نہیں ہے تو بھی نا جی کسی ماتم کرنے فلان دی اذان رکن وستے فلان دی عبادت خلل پاون وستے اللہ ماں فرمائے دے نہیں نہیں یہ ازاداری جیڑی بیند سے ہی ایک معاشرہ ساز چیز ہے معاشرہ دی اصلاح ہے اس دنے معاشرہ دی اصلاح ہے نہ کہ امت نسلہ میں دے ذریعہ تنگ کیتا جائے ارز کیتا ہے ساڑی ازاداری ساڑے ماتمی جلوس کسی ان تنگ کرن وستے نہیں حق دا پیغام کو چاہوے ماتمی جلوسہ تیری ازاداری دے خلاف بڑا 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 ہو رہے ہیں نت نائے پروگرام کتابانے وید زہری صورت دشمن شیعہ دا لباس پا کے شیعہ دے وچا کے تیری اس ازاداری دا نقصان کر رہے ہیں ایک بندہ ہی تک لکھی ہے پڑے لکھے چہرے تک شریف فرماؤ یہ واقعہ کربلا دوش ازادیاں دی جنگ آئی انٹرنیٹ کا دہور ہے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو کالجی دے جنورسٹی ہیں ساڑے جوان جاندیں تے ساڑے جوان ہیں تے سوال ہوں دیں وشیعہ قوم نے ہور کامی کوئی نہیں سارا سال ماتم تے ازاداری تے بس تے نیاز دشمن دے اعتراضات دے جواب آمنا چاہیے دیں اور وہ جواب کہیں دینے ہیں وہ ممبر تو شایعہ ہونے چاہیے دیں بہت بڑی درس کا آئے بہت بڑی ممبر انٹرسٹی ہے ساڑے کو بہت بڑی نعمتی عزم ہے تیرے تھے میرے کلے ممبر اگر صحیح مانے لے حسینیت تشیعہ لوگن دسی بنے ایک مفکر دا جملاز کر رہے ہیں وہ پوری دنیا تے علیہ و علی اللہ پڑے آئے ہیں اتنی بابرکت چیزیں ازاداری تیری سلہ داری دے خلاف بڑھا کام ہو رہے ہیں لوگ لکھتے پہن کتابانے لے دوش ازادہ دے جنگ آئی ایک بندے ایڈیا دے لکھیا ہے یزید نو کر بلا فتح ہوئیے نا نہیں لینا چاہتا حالات بڑے خراب ہیں اس یزید نو رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے کس تنطنیہ دے جنگ دا حوالہ دے تس اس جندا بعد دا نعرہ لائے بے شمارہ کو یزید تے لانت کرنے کوئی نہیں پرچہ ہوندہ وقت دا یزید اے پیا لکھڑا ہے یزید رحمت اللہ علیہ یزید زندہ باپ دا نعرہ پیا لے دے تیری تے میری کی ذمہ داری ہے تو جہاں فرمائے سو جی میرے استاد محترم قبل حیدری صاحب فرمائے دیں اللہ نا محمد عزل حیدری صاحب جانت المنتظر علیہ موید نایچ علماء دوسری مجلس پڑھنے ہوئی ہوکھی ہوندی داد لینی اکھی ہوندے ہی تے روندے بھی نہیں تے بات خیر نال نیاز ہی نہیں دیں دے یہ صلوات پڑھو محمد محمد کا حضرت بہر علیہ بھی بڑا امتحان ہے علماء دوسروں گاندھے بھی پڑھنا حقیقت پڑھنا انہوں نے زینہ تے حقیقت پہنچاونا بڑی بڑی گالے اچھا اس نازف دور دے بھی جس بھی کیا یزید زندہ بات یزید رحمت اللہ تیری تے میری کیا ذمہ داری ہے سوال ہے تشیع ہوتے ایک ماتمی دی کیا ذمہ داری ہے ایک ذاکر دی ایک مولوی دی ایک خطیب دی ایک سامے دی ایک ازادار دی ایک بانی دی کیا ذمہ داری ہے آؤ برادران میں تو نہ اپنی ذمہ داری دستا ہوں سالی کیا ذمہ داری ہے آپنی اصفہ اندویتی اتحاد پیدا کر کے توجہ فرما رہا ہے آپنی اصفہ اندویتی اتحاد پیدا کر کے اس وقت دے یزید نوں آپنے کردار دے نال دسیے کہ حسین ابن علی آج تو چودہ سو سال پہلے زندہ باتا حسین ابن علی آج بھی زندہ باتے حسین ابن علی آمن علی زمانے دی بھی زندہ بات رہ سی کیوں حسین ابن علی نوں زندہ بات رکھاں دی ذمہ داری خدا دے کھولے یزید ابن نابیہ آج تو چودہ سو سال پہلے مردہ باتا یزید آج بھی مردہ باتے یزید آمن علی زمانے دی بھی مردہ بات رہ سی کیوں یزید نوں مردہ بات رکھاں دی ذمہ داری خدا دے کھولے بامدہ ماکے نہیں کر دے دہشت گردی نہیں کر دے مسیطہ تے حملے نہیں کر دے امام بارگامہ تے حملے نہیں کر دے دربارہ تے حملے نہیں کر دے اللہ دے قرآن تو فیصلہ کرے میں اللہ دے قرآن ہر مسلمان مندائے اللہ دے قرآن تپڑ اللہ دے قرآن بول بول کے پہ آتا ہے کل جال حق کو وزحق الباطل ان الباطل کان زہو کا جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے حسین حق ہے یزید باطل ہے نالے ربی اللہ اکتر نالے سالہ یا رسول اللہ نالے حلی یا ربی حسینیت اللہ حدیدیت اللہ حدیدیت جزبیں ازاداری اللہ دے دین یا رب میں موضوع رکھے مجلس تا انہ دینا انداللہ اسلام سو ایک بندہ بیٹھا ہے میرے سامنے اس نکرت شروع ہو بنیو اس نکرت آئیں ہر بندے تک سوال کرو اس تو کچھو کی اولاد کہیں دی اچھی ہے توجہ فرمائے سو میں مثال دینا لگل سمجھے نبیان پریشان تا نہیں مٹھے جڑی جڑ مطمئن مٹھے سارے سلوات پڑھو لوگاں سوال کرو اولاد کہیں دی اچھی ہے ہر بندہ آئے جواب دیسی اولاد میری اچھی ہے میہ بیل میہ ہنڈرڈ پٹسینٹ سو فیساد ہر بندہ آئے اکسی اولاد جی میری کبھلا اچھی ہے بڑے چنگیں جی پہا میں زمانے میں بہت بڑے بدماشوں میں ماں پہ اکسی اولاد میری اچھی ہے اچھا یہ سوال تھوڑا جہا تبدیل کر کے بندیاں تکرو تے بندیاں تو بچھو بھائی معاشرے دیوچ اکلماند بڑا کون ہے تے ہر بندہ اکسی میں بڑا اکلماندہ جی پہا میں گھر پہ فیصلی غلط کر دو سارے دن اکسی میں بہت بڑا اکلماندہ اچھا تھوڑا جی اس سوال میں ہور چیچے کرو تبدیل کر کے ہور رنگج کرو لوگا تو بچھو بھائی اس معاشرے دا سب تو بڑا عالم کیڑا ہے پڑے علکھے بندہ کیڑا ہے پہلے جی ترے ہر بندہ اکسی میں بڑا بڑا عالم با میں غضو دے تحارت مسائل تم اگہہ نہ ہوئے عالم میں بڑا اے ساڑے تشیئے جی رپڑ پہ گیا نعرہ بازیاں رول لے اے صرف اس مسئلہ ہر بندہ آدھا میں بڑا عالم آدھا میری ہے نکال توت نہیں گل آل محمد دی گل آل محمد دی توت نہیں کس باگ دی مولیاں اچھا لوگوں تو ایک سوال بندہ دین کہتا اچھا اپنے موجود مطابق مجھ پڑنا اگر پچھا کدی نہیں ہٹیا اگر جس بندے کد امیری سنی بندہ سوال دین کہندہ سچا ہے دین کہندہ اچھا ہے او جی پہلے دس بات آئی تھوڑی تقدیل آسی آسی کوئی سو چو بانی فی ساتھ بندے لاب مہند لے آدل ساتھ بولا نال اچھی ہو اتا اچھی ہے کوئی لفظ جان دے ہو اتا اتا دو لفظ پڑے عدالت مطابق فیصلہ کرے لیکن اگر سوال کی تا دین کہندہ سچا ہے تو ہون تا ہر بندہ ایک سو دو فی ساتھ یا سی دین میرا سچا ہے تو جو فرمی آئے نتیجہ گیرے نا گلدہ دین میرا سچا ہے او اپنے دین سچا سمجھی بیٹھا اگر اپنے دین جوٹا سمجھ ہوئی نظر نمان تیرے دین قبول کر لین دا اچھا جنہ نو جیڑے میڈیا تے باندھ اخبار دا مطالعہ دنیا دا جغرافی مطالعہ کر دے دنیا تے جتنے جھگڑے ہو رہے نا مشرق تُلے کے مغرب تا فیرو فیس گال تے ہو رہے ہر بندہ پیادہ دین میرا سچ تو وجہ فرمائے سسلوات پڑھو محمد 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 عیسائی نصرانی آدھ ساڑھا دین سچ یہودی آدھ ساڑھا دین سچ مسلمان آدھ ساڑھا دین سچ پوری دنیا جتنی جنگ ہو رہی دہشت گردی ہو رہی ہار بندہ دوسرے دے سامنے اپنا دین ثابت کریں دے اچھا او دین بندیاں دے پہلے دو ترہ سوال یاد رکھ اکل ماند کونے تی پڑھے لکھی کونے سیانہ بندہ کونے مثال دے مصال پہ دے ممبر میز اس دی بارے معلومات لینی بھئی کمیں بنے ہیں کس لکڑی دا بنے ہیں اس اس بندے تو پچھنا ہے جس وستری بنے آئے تو جو فرمی سو اس تلکڑ کھڑی 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 کھڑا ہو کے میں تجھے مولی صاحب میں کھڑی نہیں پتا میں تو فیک دا مسئلہ پچھے کوئی تعریف دی گال پچھے کتلو غارت ہو رہی دہشت گردی ہو رہی خون خرابہ ہو رہی پاکستان دہ 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 د اگر پوری دنیا دے انسان پڑے لکھے ہوندے تو صحیح بھی عقل ہوندے ممبر دے بارے مستری تو پچھے آنا ممبر مستری بنایا تو اللہ دین کیے بنایا ہے دین کیے بنایا ہے اللہ بنایا ہے بولو نا دین اللہ بنایا ہے اگر دنیا دے انسان سے آنے ہوندے پڑے لکھے ہوندے جانگ نہ کر دے دہشتگردی نہ کر دے خدا دی عدالت چٹور بیندے تیس جگڑے دا فیصلہ کریں دے میرے اللہ سی لڑکے بے مردیاں تون دس تیرے نزدیک دین کیڑا سچا ہے سامینے محترم جب پوری دنیا دے لوگ آپ نے دین اللہ جگڑا سلوات پڑھو کوئی بندے عباسیاں پہلے ہیں دین رسول اچھا ایڈی خوشت تقریب تمہیں نا پہ کریں نا کوئی نماز اللہ مزوج روز اللہ اچھا جب پوری دنیا دے لوگ اپنا جگڑا دین اللہ لائے کہ اللہ دی عدالت تجھ گئے اللہ دی بار کا آج گئے مرے اللہ سے لڑکے مردے پہ خون رضی ہو رہی انسانیت قتل عام ہو رہے ہیں مرے اللہ تون دس تیرے نزدیک دین کیڑا سچا ہے جب پوری دنیا دے لوگ اللہ دی عدالت تجھ گئے اللہ دی آواز آئی اے میرا بندہ تُو عدبیہ میں تُو فیصل کرنا کہ دین کیڑا سچا ہے میں تاج تُو چودہ سو سال پہلے اپڑی مقدس لا رہے بیعیب کتاب دے ریدہ دتا اِنَّ دِينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اگر میرے نزدیک کوئی سچا دین ہے تے دینِ اسلام ہے اگر میرے نزدیک کوئی سچا دین ہے تے دینِ اسلام ہے فیصلہ ہو گیا دین دے جگڑے دا دین دی لڑائی دا فیصلہ تے ہووی اللہ دی عدالت تے جو گئے اللہ دی عدالت تے بڑی کوئی عدالت ہے کوئی نہ اچھا ایک جیڑا جگڑا ہو رہے آگے دین دے نہ تے ہونڈ تھوڑا دیا جگڑا محدود ہویا ہے گلتے پیغمبرِ خدا فرمایا سلوات پڑھو پیغمبر دی رات پیغمبرِ خدا فرمایا میری امت دے ترہتر فرقے ہونے اور ترہتر فرقے ہونے اور ترہتر فرقے ہونے چون ہیک جنتی ہونے تے دو جہنمی ہونے اے حدیث بارکہ پیغمبرِ خدا فرمایا میری امت دے ترہتر فرقے ہونے ترہتر فرقے ہونے ترہتر فرقے ہونے ترہتر فرقے ہونے چون ہیک فرقہ جنتی ہونے دو سارے جہنمی ہونے اے حدیث میں پہلے دین دے نہ جا جگڑا پہ ہوندہ ہر بندہ اپنے دین نو سچا ثابت پہ کریں دا تلوار دے دورتے ہونے دہشتگردی مسلمانہ شروع ہوئی ہر مسلمان آپ نے اپنے جنتی ثابت پہ کریں دے شیعہ جہ جی پیغمبرِ خدا میں نے جنتی آکھے ہیں حسنین دنانِ سن جنتی آکھے ہیں بریلوی آجِ نسی جنتی آ دیوبندی وحابی آجِ نسی جنتی آ اہلِ حدیث آجِ نسی جنتی آ جنتی آ چکڑالوی آجِ نسی جنتی آ عثمانی آجِ نسی جنتی آ ہر بندہ آپ نے آپ نو جنتی ثابت کی تھی کھلا ہے تے لڑائی تے جھگڑے نال مسجد امام دماغ کے امام بارگامج بانگ دماغ کے دربارہ بانگ دماغ کے جی اسی سچے آن اسی جنتی آن پیغمبرِ خدا سن جنتی ہو مردی بشارہ دیتی ہے اچھا سیانے بندے بیٹھے ہو دین دے نا تے جھگڑا ہویا دین بنایا اللہ اور دین دے جھگڑے دا فیصلہ بھی اسان اللہ تو کرایا اے فرکے کہیں دی امت دے محمد دی امت دے اچھا اگر اسی مسلمان پڑے لکھے ہو گیا سہ بے عقل ہو گیا تے آپ تے دیشت گردی تے لڑائی نہ کر گیا اے فیصلہ پیغمبرِ خدا دی ادالہ تے جو کر آئیا حسنین دنانا زہراد بابا اسی لڑ لڑ کے مردے بیان مسلمان ساڑھیا عبادت گہمہ محبوظ نہیں یا حضرت تُس ہی دس ہو تو آڑے نزدی کیڑا فرکا جنتی ہے دو جو فرمیسو یا تو پوری دنیا دے مسلمان اے جھگڑا لائے کے پیغمبرِ خدا دی ادالت جگئے پیغمبرِ خدا دی اواز آئی اے چاہدوی صدیدِ مسلمانوں تُس ہی آج بدے میں تُو پُچھ دیو میرے نزدی کیڑا فرکا جنتی ہے میں تا آج تُو چودہ سو سال پہلے مسجدِ ڈبوی دے بیچ اپنے ممبر تے بائے کے دسیا یا علی انتا وشیت کا ہم الفائزون یوم القیامہ اے علی تُو اور تیرے شیعہ قیامت علی دنکام جابوسنگا محمد وآل محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اچھا دین دے جگڑے دا فیصلہ بھی ہو گیا فرکیاں دے جگڑے دا فیصلہ بھی ہو گیا اور پیغمبرِ خدا دی عدالت اچھ ہو گیا بعد از خدا دنیا تے سب تُوڑی عدالت پیغمبرِ خدا دی ہے اچھا کوئی بندہ سوڑ لائے کوئی پیرا برادر بیٹھو وے مجلس دے یا کہ بھئی شیعہ دا مولویہ تو شیعہ دی مجلس آئے شیعہ دا مجمع آتے شیعہ دے ممبر تے بیٹھا شیعہ دی جنتی ثابت گار کے ٹور گیا ہے نہیں گل دلیل دے نال کرے سا تبجھے خرمے سا گل دلیل دے نال کتاب کتاب سوائے کے مور کا یہ بندے مطالعہ دے نال شنگ عبرق دے انہاں نا سنے اسے سوائے کے مور کا ایک کتاب شیعہ دے خلاف لکھی گئی سوائے کے مور کا دمائل ہے جلا دیمان علیاں بجلیاں اتنی سخت کتاب شیعہ دے جلاوان وست لکھی گئی اچھا بہت بڑا موجزہ نہیں یہ یہ کتاب ہے چی تیرے تے میرے امام دے فضائل مل بند ہیں جی بڑا موجزہ ہے نا کتاب سوائے کے مور کا جلا دیمان علیاں بجلیاں اچھا مصنف ابن حجر مکی ابن بیٹے نوا دیں تے حجر اور بھی ایک پتھر نوا دیں ابن حجر پتھر دا بیٹا بڑا پکم صنف ہے نا کتاب کا ابن حجر مکی پتھر دا بیٹا کتاب سوائے کے مور کا شیعہ نجلا دیمان علیاں بجلیاں راوی نے جناب صدی کی اکبر تو جو فرمائے سو سارے ہیں توں بڑا سچا گا لوگ میں کرنی تے کتاب دا حوالہ دیتی بیٹھاں اگر کتاب دا نا غلط ہوئے مصنف دا نا غلط ہوئے تو جو فرمائے سو راوی غلط ہوئے تے بڑے چینے نال پیادا امد مسلمانوہ مغربین دی نماز راتبان کے پر لیس گئے صدی کی اکبر حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی نحن والد فرمائیں دے لا ججوزو احد ونصرات الا من کتب لہو علی ان الجواز کوئی بندہ کوئی بندہ کہ آمد علی دن اس وقت تک پل سرات تو نہیں گزر سکتا جب تک علی دی حتھات علی کے اٹکٹ موجود نہ ہوئے تے میں آکھر تو مجبوراں ری بیس صدی کی اکبر تمہیں اگر جناب آدم جنت جویسن علی دی اٹکٹ لے کے ویسن جناب خلیفہ اول خود بھی جنت جویسن تو علی دی اٹکٹ لے کے ویسن قربانی علی ایک مسئلہ ہوں میں مسید تے میں اٹھ سنے آن کے نہیں بڑا عجیب جو مسئلہ ہے آج یہ دے قربانی دے جانواریں لیلے بکریں موٹے موٹے لائے کرو پول سرات پوہ انہاں لیلے کے سوار ہوکے گزرنا ہے سواری تے کام محاصل سنے آنے مسئلہ مسئلہ چوندہ ہے لیلے موٹے تازے لائے کرو قیامت علی جنہی لے پولے سرات تو گزرنا ہے نا اے قربانی دے جانور موٹے تازے لے لے ہوئے نا لے لے ہیں تو چاڑھ کے گزرنا ہے اچھا گال بڑی لذیذ دیئے جیئے میں تو سنے تھا پہاں تھانے پرچا ہوگا جنہی شک نہیں بناتے مثلا ملزبہ نے شک کو فلان بن دیتے تھانے دار نے حق خاصے لے بھائی اس ملزبہ نے شک نہیں بناتے بلال ہے تھوڑی جی اس ونکواری تفشیش کر لے ہیں ایک واقعہ ہویا تاریخ دے بھی قرآن دا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام تے انہ دے جناب یوسف دے بیرامہ حضرت یوسف نے کھو بے جو سٹے آتے نا بگھار دا کار چھوڑے قرآن دکھا لے جناب یعقوب دیکھو سامنے نا بگھار دا کار چھوڑے جی بگھار بابا جی کھا گیا لما چھوڑا قصہ قرآن دا اچھا پرچہ کرایا نا رجیو سے دے بیرامہ پرچہ ہویا پی ہے نا بگھار دے یوسف علیہ السلام خادث ماذا اللہ تے اللہ دی عدالت لگنی کیامت تے اللہ سارے ملک مولامنے اپنی عدالت دے تے اس بگھار دے اللہ ساتھ لیا پول سراد دی پہلی شہر دوں تے ایسی پول سراد بیٹا تے بکنے تے چاڑ کے پہ گزر دے ساں توجہ فرمائے سو تے جہاں تو بیٹا کو بگھار لکھتا توجہ فرمائے سو تے بیٹا جسی پہ دے وقت ہیک درہ کمارے بچساریاں بہے دی جائیں سلوات پڑھو محمد محمد اپاپ ذات تے اچھا ثابت ہو گیا کہ شیعہ فر کا جنتی ہے جیڑا میں نے موضوع دیتا جیہا ہے میں اس موضوع دے پاسے آ رہا ہاں شیعہ جنتی نے اپاک ہو گیا برادران دیے کتاب ہے چون پیغمبر خدا دے فرمان دے مطابق بھی مولا متقیان دے محب مولا متقیان دے منہ نالے جنتی نے اچھا میرا ہونو فقط سوال تشیعہ تے شیعہ دی کے تعریفے شیعہ کسے کہتے ہیں توجہ فرمائے سو ہونٹواری آپڈی مجلس شروع ہو گئی موائے دانی سلوات پڑھو محمد اپاپ ذات تے شیعہ کسے کہتے ہیں شیعہ دی کے تعریفے سادق اعلی محمد دی دربارے جب بندہ آیا عصہ کے سوال کیتا یا حضرت شیعہ کسے کہتے ہیں سلوات پڑھو محمد اپاپ ذات تے شیعہ کسے کہتے ہیں صادق اعلی محمد اوہ امام جس میں دشمن بھی صادق منے ہیں اس امام فرمایا ایک جملے دنے جواب ہوتا ہے کوئی لمبی جوڑی دیرے دنے امام تقریب نہیں کی تھی امام فرمایا واجبات کو ادا کرنے والا حرام کاموں سے بچنے والا اللہ اکبر کیڑا بڑا جملہ ہے اس جملے تو غورکار ایک جملے دویج تیرے دنے امام پورا دین درسے آئے واجبات کو ادا کرنے والا حرام کاموں سے بچنے والا واجبات دویج تیرے سارے فروع دین آگئند نماز آویندی روزہ حج زکاة خمس جہاب تولہ تورہ عمر بالمعروف ونہی علی المنکر اچھا جنت جو مینہ ہے فقط شیعہ اچھا ہی تھے جو امام زمانہ آوینجن اللہ کرے آوینجن دعا مگی کرو امام زمانہ ہے کیا کہ شیعہ توسرہ مینہ ہے جنت کہ میں نے ایک کلہ زمین دا چاہی دا دے سو میرا تقیدہ جی میری تجیڑی ہوئی دے چھوڑے سا زندہ بار امام دلی آلی لیتی ہے سلوات پڑھو محمد محمد پاک بار امام آکے آکھن بھائی ایک کلہ زمین دا دے امام ضرورت ہے میں اپنا دیدہ پہ دستان میں ضرور امام مجھے سنجیڑی میرے نہ ہوئی اچھا میرا سوال دا جواب شیعہ تے اگر امام آنکے آکھن وشیعہ دو رکار نماز سوو دی واجبے تے ہو پڑھو اچھا اے دستو بھائی کلہ بھائی دا دے منا سوکھا جا دو رکار نماز پڑھنی سوکھیں بولو حاجی صاحب جیڑا بندہ امام تے حکم تے دو رکار نماز نہیں پڑھتا او کلہ بھائی دا امام نو دیندہ ہے آج تیری مجلس تے تیرے جل سے او کامیابن اس منبر تلے کے گیٹ تائی مجمعہ من تیری او مجلس کامیابے تیری او مجلس کامیابے تیری او ازاداری کامیابے جس دو پانچ لکھ روپیہ خرچ ہوئے اللہ اکبر پانچ لکھ روپیہ کوئی نماز دا وقفہ نہیں کوئی گل نہیں او ازاداری امام دا دربار قبول ہے جس دو رچنا نماز دا وقفہ نہ پردداری دا خیال نہ واجبات دا خیال پانچ لکھ تو تُو خرچ پہ کرنے ہیں او پانچ لکھ چو خمس چکڑیاں واجے بھائیہ جی واجے بھائیہ ایک بندہ رانہ صاحب امام اعلیٰ میرے نال ایک دنباس کرنے لگا جی پیسے مقاہ لینے چاہی دیں توجہ حرمائے سو دو ترہ چار بندے دست نال واسطہ رکھنے لے بیٹھے تھے میں گل کرنا چاہنا پیسے جی مقاہ لینے چاہی دیں ذکر حسین دے اگلے جان کوئی نہیں اس دنیا تر اپنا لیلہ ساں اگلے جانا پہ کوئی نیکی کام آوے سی اچھا میرا ایک سوال ہے نماز اصول دینی چھوئے یا فروع دینی چھو فروع دینی چھو سارے رو لو نماز فروع دینی چھوئے آپنیاں فکر دیا ساری کتابہ چاہ کے پڑ حدیث دیا کتابہ اصول کافی فروع کافی مللہ جذر الفقیہ لستقصار تعذیل بہر علی نوار شرع لما پڑ فکر یہ جتنیا کتابہ پڑ وسائل و شیعہ ترجمہ پاکستان ساریا کتابہ پڑ ایک مسئلہ پڑ ضرور پڑ مسئلہ لکھے ہو اے بے جیڑا پیش نماز رکھ دیو نا تسی نماز پڑھاما نماز او اپنی اجرت تے نہیں کر سکتا توجہ فرمایا ہے میں ایک فکی کی مسئلہ حال کرنا چاہنا ہے سبھائے تبی اللہ اکبار سارے سارے یا رسول اللہ سارے ایجائی سارے فکر یہ جتنیا کتابہ جلکھے آئے پیش نماز آپنی ترخواہ ڈن نہیں کار سکتا جی میں نے مولی سی تیندہ ہزار دے سی تا میں جماعت کر ایسا ہوں علماء فرمین سادے کے اہل محمد فرمین جیڑا پیش نماز انگ گال کردائے اس نے پچھے پڑی یہی نماز باتے لے سواجہ فرمیسو نماز فروے دین ایک نکی جائی میں نے حدیث کٹ کے دکھانا جس دے نماز پیش مقامنے جی جو میں اور تو تا نماز پیش نہیں مقامنے سکتا نماز فروے دین حسین حسول دین حسین جو ذکر جو سعودے بدہ کرے نا ہے اللہ اکبار سورة البکرہ پاڑ قرآن پاڑ فوائل للذین یکتبون الکتاب بیعیدیم سمج یکولون حاض من اند اللہ لیشترو بے ہی سامن ان کلیلا اچھے اس آیت دیکھ گھر میں یہ پڑے آئے ترجمہ ترائیوار اللہ سوغیل آیا ہے بربادی بربادی ویل اس بندے واسطے جو قرآن جو سعودے کرے گئے بربادی جہنم تباہی اس بندے واسطے جیڑا قرآن سعودے کرے گئے جیڑا قرآن چند ٹکیان بدلے دی چند آئے تو سامن قرآن سعودہ کرنا سامن قرآن سعودہ کرنا حرام ناکے قرآن ذکر سعودے بہت بڑی دلیل پہ دینا اگر تیرا ذہن میری گال بہت بن اچھا ایک ساڑھے برادران کام کر دیا شبینہ کریں دیا اُدھے قرآن پڑھے رات دی اچھا قرآن پڑھنا سواب ہے کی نہیں بولو سارے یار بولو تو اگر مزاید مجلس ہون تا پہ پڑھتا قرآن پڑھنا سواب ہے جو نہیں طالعہ کر لگا علاقے دے شبینے ختم ہو گئے کیوں ختم ہو گئے لوگا اپنے بچے درس کے اس نیت داخل کرائے ساڑھے بچے پڑھ سین حافظ بن سین ترابیہ پڑھ سین پیس لیا سین اچھا قرآن پڑھنا سواب جدو اس قرآن سودے ہوئے عبادت ختم ہو گئی جدو اس ذکر سودے کریسے اس تیرے ذکر دائی او حال سی جڑا شبینے ہو جائے تو اچھو کئی کھلو کی گھر آئیں بہہ کھلا دائیں مجلس او کام یاب جس مجلس نمبر تو لائے گیٹ تا ہی مجمع ہو گئے کسی غریب ذاکر تو موقع نہیں انہیں پہ ابل بجات ساٹھ ہزار تلا کھلا بندہ آئے او مجمع کام یاب او مجلس کام یاب جس لکھا نظار درواز تائیں مجمع ہو او مجلس کام یاب نہیں یہ سی بڑا نالا ایک مولی سنین ہو اگود چالی بندہ بیٹھ ہو میں تو نے تاریخ دی بہت بڑی گال دس چاننا کوفہ دے شہر تیرے تیرے میرے امام خطبہ دے رہے ہیں مولا متقیان حکم بندے آکے تنز کیتا علی ابن عبی طالب جدو تسی خطبہ دے لوگ مسجد کوفہ دے پانچ تی سات بند دا بند دے خطبے دے تو آری تقریر سوڑن آلے جدو امیر شام شام دے خطبہ دے لکھا دے حساب مجمع ہوند توجہ فرمایا لکھا میں حساب تعداد ہوندی جدو امیر شام خطبے دے جدو امیر شام خطاب کرن دے لکھا دے حساب تعداد ہوندی یہ اللہ اکبر میں نیدسو کیا علی علی اسلام تقریر کرنی نہیں آن دی نیجل بلاغ دے خالق علی کیا خطابت تو آکے ہونا تیرے تے میرے مولا دے چیرہ سرخ ہو گیا تیرے تے میرے مولا اس بندے نے آکے آئے عبد خدا سون علی جمع عبی طالد جدو اللہ دے مخلوق دے سامنے آکے خطاب کردائے مخلوق دے سامنے او گل کردائے جڑی رحمان نو پسندے عمیر شام دے مجلد سامنے آئے او گل کردائے جڑی شیطان نو پسندے اور تھوڑا جی اپنا محرک بنا مجلس کام یاب کیڑی ہے تے مجلس نا کام کیڑی اللہ اکبر تیری عبادت دین نابودی واسطے جملہ ہی کافی مجلس کام یاب مجلس نا کام کیبلا میرے استاج محترم اللہ محافظ رہا سنی سوات پڑھو محمد محمد پاکدار میں شاید ایک دن جو میرے خدبیت بھی گل سڑھائی جنہ میرے برادران سڑھی سی حافظ صاحب قبل گل بردیا سے محرم آگیا کسے برادر سوال کیتا بھئی آگا جی صاحب محرم ہستے جا رہا کوئی نصیت فرماؤ حافظ صاحب قبل فرمایا ساڑھے مذہب بہت بڑے عالمان اللہ باکر ہندی صاحب حاج صاحب بیٹر من پتا ہے چکڑالا میالی کو دیو چھو پیدا ہوئے اور ایڈا عالم تی بڑے علی خیبندہ بڑے صغیر دا آگا موسن العقیم مویتہیدان دیو استاد آگا نجف دیو درس دیو سکھ رویت بیان کر رہے مویتہیدان درس دیو دیو آگا موسن العقیم سارے اندر شکریہ علامہ عطر عباس صاحب حافظ ملک صاحب اندر دیو درس دیو درس درمیان گال کی تی آگا موسن العقیم صاحب علامہ باکر ہندی صاحب اعتراض کر دیتا سید دیکھ گال اینج نہیں ہینج میں میں پیانا موسن العقیم مجتہ سکتہ تاری ہو گئے خموش ہو گئے اور جملہ کیا انت باکر ہندی تو باکر ہندی یہ جڑ میں اعتراض کرے نا او سید علامہ باکر ہندی کو حاور پہ لانے جنازہ مزار کبر میں کیا بھی ہاظ مناظرہ ہویا جو کلندر باک چیز دری سند مبالہ سمجھو دریائے سند بچو گزرنا برادران دے مولوی تے علامہ باکر ہندی بجیڑہ دریائے بور کارویسی دا مذہب سچا تیرے اس مذہب دے علامہ باکر ہندی جدو دریائے سند دے داخل ہو گئے حضرت موسی دی دریائے رہ دے دیتا اس علامہ باکر ہندی دا حافظ صاحب سند واقع سنایا کی بلا استاد محترم جانے منتظر علی علامہ باکر ہندی صاحب شغیر دا مجلس پڑھ دا علامہ باکر ہندی صاحب خود کتاب تو ویک کے پڑھ دے مجلس تے بندے رون دے کھلویا محرم دا تبیخ پہنجان معروض یعواز سن کے بندے آب اکھیں ٹھون دے ہون تا لاکھ روپئی سٹھ ہزار اللہ ہوئے تو بندے مان کوٹ نہیں آدھے ازاداری دا مزا پہنج حافظ صاحب قبلہ فرمار رہے کہ قبلہ باکر ہندی صاحب دا شغیر دس یا شغیر مجلس پڑھ دا مجلس نے شروع اجگال کی دیا مہین بانی آکھ یا تکی شاہ صاحب جتنا تو پڑھ نا یاد سلوات پڑھ محمد محمد دی پال بات علامہ اتر مذہب حقیقت بات دست آم علامہ باکر ہندی صاحب اس اپنے شغیر تنو بولایا مجلس پڑھ سید فرمایا میں سنے آتو مجلس پڑھ روینا آج دیا شغیر تھا ابھی نہیں مان گیا جی میں روینا سید پچھ آئے دس جدو وینج کے مجلس پڑھ مجلس لاغ بندے روپ وین وا وینج دیل خوش ہون دائی تو جو فرما سو کدھی زندگی بندے دا ہیک جملہ زندگی سوار دین دائی مجلس لاغ بندی دیل خوش ہون دائی با با ہو بندی سا کہا جی بڑا دیل خوش ہون دائی سید فرمایا اگر مجلس نا لگے مسائے بیچ روون نا آگے بندی نا نا رے نا لگے تو پریشان جملے پہ نوٹ کریں نا ممبر تبہ دیمہ داری دائل علام با کر ہندی فرمایا بیٹا تیری مجلس لگ بنے اور تیرے دیل دا خوش ہو بنے میرا مسائے بڑا ہویا تیری جہنم وستیو کافی ہے تیری جہنم وستیو کافی کس شداداری مرسا رنگ دیتا اچھا امان دے نال دسو آئی صاحب کی بلاوی بیٹھیں بڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو مظلوم کربلادی پہلی بجلس کتھے ہو میرا سوال مظلوم کربلادی پہلی ازاداری پہلی مجلس کتھے ہوئے آمیت دسا مظلوم کربلادی پہلی مجلس پڑی زینب بنت علی اور کسے امام بارگاچ نہیں پڑی کسے منبر تبہ کے نہیں پڑی کوفہ دے صدر دروازے دے سامنے کھلو کے پڑی میں شیعہ دا مولوی دس نا شیعہ دا زاکر میں دس وائر دس زینب دے برادی مجلس پڑی کتنی نیاز ملی میں دسا کیڑی نیاز ملی ہیک جملہ مکایا آنا خطب دات پتھر آمی اللہ اکبر خدا تیرے صغیرہ وقبیرہ گناہ معاف کرے بات ہے جتنی کافی ہوں دی جناب سیدہ دا فرمان نہیں اتنا روپا میں میں حسین دی ما تیری جنت دی زامن سیدہ سجاد جب آپ میں مجلس پڑی ہیں کتنی نیاز لئی شیمر دچابہ اللہ اکبر اتنی نیاز ملی آئی جدو سجاد قیدہ نہ بہا کے آیا چاچے محمد انفیا نہ سجاد اللہ اکبر چاچے چاچہ بدری گلی سجاد رو کہ فرما چاچہ ہاتھ چھڑ دے میری گردن زخم میں نجر رسالت مل دا رہی مجلس کا احترام کر بہت بڑی عقیدت علی چیزیں ساڑھے ممبر تو اصلاح ہونی چاہی دی پجا پجا سٹھ سٹھ سال ہو گئے انسان مجلس سنو دیا اسی اپنی قوم نو اپنے شیعہ نو نماز ہی نہیں بنا سکے پھر تمہی حیرت دکھا لے مقدم شیعہ دی داخل وست نماز اسی اپنے وستورات نو چادر نہیں کرا سکے پردے تظام نہیں کر سکے کیا فیدہ سالی عزاد علامہ نکل فرمائے دیں بڑی اوک یہ گاہ لکھی سید پچھلی سدی دیں تہید دان لکھ نو دیں ساڑھ علماء حق انہوں نے حوالے دیں 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 پاکستان جتنے علماء انہوں نے ریویتہ پڑ دیں علامہ علی نکی نکل لکھ نو دیں بڑے بڑے مسلم اور حق گوان حق بیان کریں دیں نو مرد علامہ نکل فرمائے دیں کوئی ایسا ظلم نہیں جڑا حسین تے کربلا نہیں ہویا اللہ اکبر اجر کم اللہ اجر کم اللہ اے ظلم دیا کس مان دیا کس تماچہ مارنا کس تے سامنے اس تے بیٹے تے ظلم کرنا بسم اللہ خدا تیری زندگی دراز کرے خدا تیری زبان تاثیر کرے حاج صاحب جی گال کی تھی سارے بج میں سڑی اے عدد اکوان متحدہ تو اجازت لو فلان ہتھیار استعمال کرنے فلان ملک تے حسین کر ولاد میدان تیڑھا غریب ہو گیا ہر قسم دا ہتھیار استعمال اللہ اکبر اللہ اکبر مرک ابلا مہترم صاحب سعادت و دارین ایک ربیت لکھی حسین دا جس ہمتے انیس سو پجا زخم دا نشان اللہ اکبر خدا تیرے صغیر و کبیر گناہ معاف کرے خدا تیرے دہائی قبول کرے مانیان مجلس تیرس کی چیز اللہ کر اللہ منعقل فرمین زخم تعداد تعدی شمار دی جید بدن تے کوئی جا خالی ہو حسین دے زخم تے زخم چانے کتاب دے بڑھ مقتل حسین مارا نالیا نکلا مریوان اللہ کوئی تیر ماریا کوئی تلوار ماریا جو حاجی صاحب فرمین کوئی نیزہ ماریا کوئی پتھر ماریا جہ ظالم دے کوئی ہتھیار نہ ہوئی کربلا دی گر امرے چاک اللہ اکبر عجر کوم اللہ عجر کوم اللہ فطرت انسان دی بند اکل رشتہ دار یاد آند برا یاد آند پوتر یاد آند چنگ سجان یاد آند آند پچھو نہ سوال کرو مولوی صاحب حسین علیہ سلام جی کل پہ مرید یا حسین بھی کوئی گل کر یا جی کوئی نہ ہاں سہ بے مقات لکھ کہیں 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 سکین در تس بابا دریائے فراد پاس موچ کر یا حل علیہ رو کیا اینا اینا بل فضل اللباس اینا اینا علی اکبار اینا اینا حبیب ابن مظاہر یا ابتال صفا یا فرسان الہدھاب او میری سون یا سکتا کیون تور گئے اللہ اکبار عجر اللہ عجر اللہ حسین خیمی آئے حسین فرمین یا افتی زینب تینی بس بل عطیق زینب بھین میں پرانی پوشاک دے کہ یوں پرانی پوشاک دا نا اوچی رنی علی دی رو کے فرمین حسین برا تو او مدین علی حسین جس حسین دیا ما زہر آئید روز جنت چی پوشا کو مگائیا حسین برا میں اسے زہر آئید دیا حکم دے میں جنت لباس مگا دے پرانی پوشاک کیوں مگنا گئی رو اچھا رنہ گری بے کربلا رو کے پی فرمین دے مصم بد ال عمیر دے بسم اللہ تین بھین میں مر من تھوڑی دیر دے بعد میرے مر من دے مسلمان میری لاش لٹے دے میں پرانی پوشاک تیس واسطے بنگنا ہو سکتا ہے پرانی پوشاک سمجھ کہ مسلمان میری لاش نہ لٹے بس مجیورو ویڈ پہ کرینا میرے مولا فرمین زینب بھین سارے پردادار آنو میرے کول بلاؤ یہ رویت شیخ الجامع علام افتر عباس صاحب جا میں تل منتظر لے بڑی بڑی اوکھی یہ رویت جیسے سارے پردادار حسین دے کول آگئے تیرے تیرے میرے امام عباد پٹیاں بڑھائی پٹیاں بڑھائیں دے بعض غریب کر بلائے پٹیاں پردادار دے چادرہ دے شروع کی تیر حسین پٹیاں بڑھائیں بڑھائیں دے رو لے بڑھائیں زینب فرمیندن حسین بڑھائیں کریں دے رو دے جو بد ہو ہو گئی رو حسین دے آگئے دے نو بہن مرد میدان چو خی بہن بنی مرد میدان بھگنا پہ بنی مرد آم آم جن دے مرد پگدی جن اللہ نہ کریں عورت کو یوکھا بھگنا بنی عورت رو میدان چو بھجنا پہ بنی میرے رسول اللہ کرام میرے رسول اللہ کرام عورت کو یوکھا بھگنا بنی عورت سر دی چادر جن دی جن بین میں چھوڑی دی دے باد کو سمگ نے میرے کو سمگ دے باد رسول مال پر جان بڑی باست خیم آسین توان خیم اچھ بھجنا پھڑے کدی اچھ خیم کدی اچھ خیم میں توڑیا پردیا دل تزام بدہ کریں نا کدی می عزادار بیٹھ یو پڑھ لکھ لوگ بیٹھ یو میں تالے دل مو کے سوال پہ گرے نا میں موسیقی 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 موسیقی